وَمَا عَلَّمَّنَّهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكُرُونَ وَقُرْآنٌ مُبِينَ حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافر تین کسوں کا اعتراض کرتے تھے ایک تو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں اور یہ قرآنِ پاک نعوذ باللہ دیوانوں کی بڑھا ہے اس طرح دیوانگی میں انسان کچھ باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں دوسرا الزام ان کا تھا کہ آپ شائر ہیں جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا اور تیسرا ان کا اعتراض تھا کہ آپ کے اوپر نعوذ باللہ خاکم بدین شیعاتین آتے ہیں اور وہ شیطان آپ کو کچھ باتیں بتا جاتے ہیں اور وہی باتیں آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآنِ پاک ہے قرآنِ پاک نے جگہ جگہ اس کا جواب دیا ہے یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ آپ شائر نہیں ہیں میں تھوڑا سا اس کا اجمال عرض کرتا ہوں آپ دیوانے نہیں ہیں اس کا جواب دیا سور نون والقلم میں آپ نے پراما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُوْسِرُ وَيُبُسِرُونَ بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ پہلا جواب یہ دیا کہ آپ کے کام کے اوپر آپ کے لئے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے تو کیا دیوانوں کو دیوانگی پر کوئی عجر ملتا ہے دوسرا جواب دیا اِنَّ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ تو اخلاق کے بلند میار پر ہیں جن کے اتنی اونچے اخلاق ہوں کہ دشمن بھی کہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ایسے اخلاق کائنات میں کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں اللہ اکبر دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں یہ مضمون لمبا ہو جائے گا ورنہ آپ کل اس صیرت میں گھس جائیں اور پھر دیکھیں کہ بڑے بڑے موجزے جن لوگوں نے دیکھے مگر ایمان نہیں نصیب ہوا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان نصیب ہوا میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں جب آپ عجرت کر رہے تھے تو آپ کے پیچھے سراقہ بن مالک دوڑا تھا اور پھر جب قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا ایک مرتبہ اس نے آپ سے گزارش کی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ دعا کیجئے میرا گھوڑا نکل جائے گا تو میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا آپ نے دعا کی اس کا گھوڑا نکلا اس نے پھر آپ کی پیچھے دوڑنے کی کوشش کی اس کا گھوڑا پھر زمین میں پتھریلی زمین ستھروں میں گھتنوں سے زیادہ تھس گیا اس نے پھر دعا کی پھر گھوڑا نکلا اس نے پھر آپ کا پیچھا کیا تو تیسری مرتبہ جب اس کا گھوڑا نکلا تو اس نے پکی توبہ کی مگر آپ توبہ کس سے کی کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور جو ادھر لوگ آئیں گے میں ان کو بھی واپس کروں گا کہ اس طرف کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ نے اس کو کہا کہ تم اللہ کے دین پر قبول کر لو تو اس نے کہا لا آگو بھئی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا آپ کہہ دیا کتنا بڑا موجزہ دیکھا ایمان نہیں نصیب ہوا البتہ اس نے وعدہ کیا کہ میں واپس جاؤں گا کسی کو پتا نہیں دوں گا اس طرف جو آئے گا ان کو بھی واپس کروں گا اور نکلتے ہوئے اس نے آپ سے کہا کہ مجھے امن کا ایک اروانہ لکھ دیجئے مجھے لگتا ہے کبھی آپ کی حکومت ہوگی اور اس وقت میں مجھے امن کی ضرورت ہوگی اور وہ آپ نے بھی اس کو فرمایا تھا سرا کا تیرا کیا حال ہے جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا ایمان نصیب ہوگا اور ایمان والوں کی طرف سے ایک ادنا سپاہی بن کر جائے گا اور ایران فتح ہوگا اور کسرا کے کنگن آئیں گے تو تجھے وہ ملیں گے غنیمت میں اور ملے سرا کا بن مالک بن جوشن کو آپ نے پروانہ لکھ دیا کتنوں بڑا واقعہ دیکھا مگر ایمان نہیں لایا اور ایسے سکنوں واقعات ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت لیکن مکہ فتح ہوا مکہ کے بعد ہنین فتح ہو گیا ہنین سے آپ واپس تشریف لائے سرا کا بن مالک بھی پہنچے جائرانہ میں جہاں سے آپ عمرے کا احرام بانتے ہیں یہاں سے آپ نے عمرے کا احرام بانتا تھا یہاں سرا کا خاموشی سے دیکھ رہا ہے کیا دیکھا وہ حملہ کرنے کے لئے جو ہنین والے آئے تھے ان کو بھی آگاد کیا گیا اور پھر ہی میں آگاد کیا اور جب ان کو بانٹ دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سفارش کے لئے کھڑے ہوئے سرا کا نے دیکھا ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں توہارے نبی کی بہن ہوں تو اس کو مات دیا گیا اور جب آپ کو بتایا گیا یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں اس نے کہا جی میں حلیمہ کی بیٹی ہوں حلیمہ سادیہ کی اور بچپن میں میں نے آپ کو اپنی گودھ میں کھلایا ہے اور ایک وقت آپ نے میرے ہاتھ پر کاتا تھا ابھی تک ہی نشان موجود ہے آپ نے اس کو پہچانا اس کے لئے اپنی چادر بچھائی اب وہ دعوت کی روایت ہے ایک گوڑی بھی آئی لڑکھڑاتی بھی آپ نے اس کے لئے بھی اپنی چادر بچھائی اس نے وادوں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ ہے اس لئے خاندان کی ہے یہ سب کچھ سراقہ بن مالک نے دیکھا اس سے رہا نہیں دیا کلمہ پڑھ کے یہاں سے واپس دیا یا دیوانوں کے کوئی اخلاق ہوتے ہیں اس کا جواب دیا بسرہ اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر شیطان آتے ہیں اور یہ شیطان آپ کو باتیں سکھاتے ہیں سور شہرہ کے آخر میں اس کا جواب دیا وَمَا تَنَزَّلَكْ بِهِ الشَّيَاطِينَ اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں کر سکتے ہیں قرآن کو شیطان لے کر چکریں اِنَّهُمَا نِسَّمْعِ لَمَعْذِرْ بِعُونَ ان کو تو قرآن سننے کی بھی طاقت نہیں ہے اس کو سننے سے بھی دور رکھا گیا وَمَا يَنَّغِيلَهُمْ وَلَا يَسْتَطِعُونَ وَمَا يَسْتَطِعُونَ ان کو ہمت ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے جیسا بنائیں شیطان قرآن کے جیسا بنا سکتے ہیں اور پھر شیطانوں کے لئے یہ باتیں مناسب ہیں کیا جو کہے گا لوگوں کو نماز پڑھو روزے رکھو اور زکاة دو حج کرو اور ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو تو وہ شیطان ہوگا کیا وہ تو مومن ہو جائے گا یہ شیطانوں کے کام نہیں ہیں ان کو تو اس کے سننے سے بھی دور رکھا گیا ہے اور اگر یہی کوئی پوچھنا چاہے کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تو فرمایا شیطان جن پر آتے ہیں وہ دھونکے ہوتے ہیں دھوکے باز ہوتے ہیں گندے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس شیطان آتے ہیں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ کیا یہ قرآن شاعری ہے ان کا تیسرا اعتراض تھا یہ بڑا اعتراض تھا کہ یہ قرآن شاعری ہے قرآن پاک نے سور شہرہ میں بھی اس کا جواب دیا وَشْوَحْرَاوْيَكْتَبِهُمْ الْغَابُونَ شاعروں کے پیچھے تو بے سیرے لوگ پھرتے ہیں عَلَمْ تَرَعَنَّهُمْ فِي قُلِّ وَعْدِيَهِ مُونَ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کا کوئی مضمون نہیں ہوتا ہے وہ ہر واتی میں سر مارتے پھرتے ہیں وَهُمْ يَقُونَ اُنَمْ عَلَا يَفْعَلُونَ اور وہ باتیں کہتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے ہیں تو کیا قرآن پاک کا کوئی موضوع متعائیم نہیں ہے یا قرآن پاک وہ باتیں کہہ رہا ہیں کہ قرآن کے ماننے والے اس طرح عمل نہیں کرتے ہیں اور خالی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے یا اس کا سخت جواب ہم نے شاعری آپ کو سکھائی نہیں ہے اور کیوں نہیں سکھائی وَنَا يَمْرَغِيْلَهُ اور شاعری آپ کے لئے مناسب بھی نہیں تھی یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے شاعری اس لئے آپ کو نہیں سکھائی کہ یہ قرآن کیا ہے یہ کیا سنایا جا رہا ہے نہیں ہے یہ مگر نصیحت کی چیز ہے یہ سب کی خیرخواہی کی چیز یہ نصیحت کرتا ہے بھٹکوں کو رہ دکھاتا ہے یہ بھٹکی ہی انسانیت کو سرات مستقین دکھانے کی نصیحت نامہ ہے وَقُرْآنُ مُبِينَ اور صاف صاف پری جانے والی چیز ہے ایسی چیز ہے قرآن اس کا معنی بہت زیادہ پری جانے والی چیز یقینی طور پر دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے کائنات میں اتنی کوئی کتاب نہ پڑھی دی نہ پڑھی جا رہی ہے نہ قیامت تک کبھی پڑھی جائے گی آج کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے لِيُنْذِرَ مَنْكَانَ حَيَّا کس لیے اترا قرآن پاک تانکہ آپ درائیں آپ آدھا کریں لِيُنْذِرَ تانکہ آپ آدھا کریں مَنْكَانَ حَيَّا اس آدمی کو جو زندہ ہے جس کا دل زندہ ہے جس کی رو زندہ ہے جس کی آتما زندہ ہے اور جو بلکل مر چکا ظلم کر کر کے بربریت کر کر کے زیادتیاں کر کر کے اور اس کو آخرت کی طرف کوئی دھیانی نہیں ہے تو اس کے لئے قرآن پاک سے بھی کوئی ہگائیت کا سامان نہیں ہوگا البتہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ کافروں پر بات پکی ہو جائے گی قیامت کے جن وہ عذر نہیں کر سکیں گے یہ ہمیں قرآن پاک نہیں سنایا گیا ہم کو سمجھایا نہیں گیا اَوَلَمْ يَرَوْأَنَّا فَلَقْنَا لَهُمْ مِنمَّا عَمِلَتَّ اَنْعَامَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ یہاں سے اصل ہمارا عائش سبق ہے وہاں تک تو ہو گیا تھا اے انسانوں دیجھے کہا تھا جس کا دل زندہ ہے اس کو قرآن نصیحت کرے گا دل زندہ کیوں کہا تھا اگر دل مرگا نہ ہو تو انسان کیا غور و فکر نہیں کر سکتا ہے انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے انسان کائنات میں پھیلی ہو نشانیوں پر غور و فکر کرے کم سے کم اپنے گھر میں بندی ہوئے جانوروں پر ہی غور کر لے اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیا انہوں نے سوچا نہیں اس بات کو اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ کہ ہم نے پیدا کیا لَهُمْ اُن کے لیے مِنمَّا عَمِلَتَّ اَن چیزوں میں سے جو خاص طور سے ہم نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنائی ہیں اُن چیزوں میں سے ہم نے انسان کے لیے پیدا کیے اَنْعَا مَنْ چُوْپَائے ہم نے پیدا کیے کوئی دائی نہیں بنا سکا کوئی بھوڑا نہیں بناتا ہے کوئی جدہ نہیں بناتا کوئی اونٹ نہیں بناتا کوئی بھینس نہیں بناتا یہ ساری چیزیں اللہ بناتا ہے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے اس کی خاص قدرت ایک کاملہ ہے اس کے دلیے سے وہ پیدا ہوتے ہیں وَحُمْ لَهَا مَعْلِكُونَ جو لوگ ان کے لیے مالک بنے پھرتے ہیں پیدا اللہ کرتا ہے مخلوق اللہ کی ہے مگر کوئی کہتا میری گائے کوئی کہتا میری بکری کوئی کہتا میری بھینس کوئی کہاں سے ہو گئی پیدا تو اللہ نے کی کبھی اس پر غور کیا کیا عجیب شان ہے ان جانوروں کی ان کی زید کے مطابق جس طرح ان کو زندگی گزارنی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا سوچ ہونی چاہیے وہ ساری سوچیں ان کو دے کر کے پیدا کیا جاتا ہے اور عجیب بات ہے وہ جانور جن کو انسان پھالتے ہیں ان کی کم سوچ رکھی جاتی ہیں اور جو براہ راست جنگلوں میں اللہ کی خدرت میں پرورش پاتے ہیں ان کو زیادہ ذہانت دی جاتی ہیں مگر جو گھر میں پلتے ہیں ان کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق عقل ہے بھینس کے بچے کو بکری کے بچے کو بھیڑ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی معلوم ہے کہ میری خوراک کہاں ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں چلس لگاؤں گا تو یہاں سے دیب نکلے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے دھاس کھانا ہے آپ اس کے پیر پکڑیں اس کے آگے ہاتھ جوڑیں منت کریں تو میسٹر آج تم گوشت کھالو کل دھاس آجائے گا وہ کبھی نہیں کھائے گا اس کے مقابلے میں گرندے ہیں کتہ ہے دوسری چیزیں ہیں آپ ان کو کہو کہ آج ایک دن کے لئے دھاس کھالو پھر تمہاری خوراک آئے گی ایسا کبھی نہیں کرے گا اس کو معلوم ہے میری کیا خوراک ہے اس کے مقابلے میں انسان کا بچہ کیونکہ دوسروں کی پرورش میں ہے دوسروں کا محتاج ہے اس کو نہیں معلوم میری خوراک کیا ہے اس کو تو جو آئے اسی کو اندر کرتا جاتا ہے اَوَ لَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا کیا نہیں غور کیا انہوں نے اس بات کے اوپر اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لئے مِنَّا عَمِلَتْ ان چیزوں میں سے عَمِلَتْ اَيْدِينَا جو بنائیں ہم نے اپنی خاص قدرت کے ہاتھوں سے کیا پیدا کیے اَنْعَامًا جو پائے پیدا کیے ایسے تو ہر چار پائے والے کو اَنْعَام کہتے ہیں لیکن عربی میں جب بھی اَنْعَام بولا جاتا ہے تو گھر میں پالے جانے والے جانور اور وہ گھر میں چار قسم کے جانوروں کو پالتے تھے وہ ہی ان کے سامنے ہوتے تھے کیا ہونٹ اور ہونٹنی پرانے پاک نے دوسری جگہ اس کو بھیان کیا وہ کل آج جانور ہیں اتنے ہیں آج جانور ہونٹ اور ہونٹنی اور گائے اور بیل مکرا اور بکری اور بھیڑ اور بھیڑو یہ آج قسم کے جانور وہ پالتے تھے بہنس ان کیا نہیں کی تو پوراں ان کو وہی ذہن میں آتے تھے کیا نعام یہ ہیں تمہارے گھر کے اندر جو بھنے ہوئے چوپائے ہیں کیا ان پر تم نے غور نہیں کیا فَهُمْ لَهَا مَعْلِكُونَ پیدا ہم کرتے ہیں مالک یہ بن جاتے ہیں سبحان اللہ کوئی پیسے نہیں دیئے کوئی خریدے نہیں اس کے گھر میں بیانس نے بچہ دیا یہ اس کا مالک بن گیا فَهُمْ لَهَا مَعْلِكُونَ تو وہ اس کے مالک بنے فرتے ہیں اس سے آگے کیسے زبردخت بات وَذَلَّنَّا هَا لَهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَذَلَّنَّا هَا لَهُمْ اور ان جانوروں کو ہم نے انسانوں کے سامنے آجز کر دیا ہے ان جانوروں کو ہم نے انسانوں کا ماتحت بنا دیا ہے بھنسے کے اندر جھوٹے میں کتنی طاقت ہوتی ہے وگر انسان کا چھوٹا سا بچہ اس کو ہانچ لیتا ہے اونٹ میں کتنی طاقت ہے ایک آدمی ہے وہ ویڈیو دکھایا مجھے اونٹ کو زبا کرنے والا کوئی آدمی ذرا غاتل تھا تو اونٹ کو ذرا موقع ملا تو اس کو کھوپڑی پھول کہ ایسے سہنچ دیا پیچھے کی طرف کتنی اس میں طاقت ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس میں نکیل ڈالتا ہے اور ایک اونٹ کو آگے لے کر چلتا ہے باقی سب اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں یہ کس نے کیا یہ اونٹ کے مہارت والے کی کل مہارت ہے وَلَّلَّهَا ہم نے ان کو تمہارے معطیت دیا ہے ان کی طاقت تم سے زیادہ ہے لگر کیونکہ تم نے ان سے کام لینا ہے اس لئے ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا کیسے تابع فَمِنَا رَكُوْدُوْهُمْ تو ان میں سے کچھ تمہاری سواریاں ہیں پیچھے گزر چکا کچھ سواریاں وہ ہیں جس میں انسان کی عقل کا دخل ہوتا ہے اور اللہ کی دیوی عقل سے وہ سواریاں بناتا ہے ان کا تذکرہ بھی گزرا فرمائے وہ بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں اس لئے کہ میں نے یہ عقل دی ہے جس سے تم نے یہ بنایا لیکن کچھ سواریاں وہ ہیں جن کو برائے راہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہونٹ کو پیدا کیا گھوڑے کو پیدا کیا خچر کو پیدا کیا فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ تو ان میں سے کچھ تمہاری سواریاں ہیں کس طرح تمہارے سامنے آجز ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی ان پر سواری کرے کوئی انکار نہیں کرتا ہے اتنے دن ہوگے میرے اوپر بیٹھتے ہوئے بچارہ جب کہو رات میں دن میں جب کہو تب تیار اور سوڑے آجیات میں ہے تیار ہی نہیں تم انہیں ایک مٹھی دانہ دیتے ہو اس کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں مجموع میں گھس جاتے ہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں شکر ادا کرنے کے لئے اے انسان کیا اس سے معلوم نہیں ہوا کہ انتوں اپنے رب کا پڑھائی نہ شکرہ ہے گھوڑے تو تیرا شکر ادا کر رہے ہیں مگر تو شکر ادا نہیں کرتا وَزَلَّلْنَا حَالَهُمْ اور ہم نے ان کو ان کے لئے آجز بنا دیا مَا تحت بنا دیا وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو ان جانوروں میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں وَمِنْهَا رَكُوبُونَ اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں اور جن کو کھاتے ہیں وہ بھی کبھی انکار نہیں کرتے کبھی مرغات ہیں کہ مروضانہ میری گردن کٹی ہے آج کے بعد میرے خاندان میں سے کسی کی گردن نہیں کردے گی ایک نہیں اُس کا یہی کام ہے جس کو چاہو اُس کو کھا جاؤ اور جن کو کھانے کیلئے اللہ نے حکم دیا اور جن کو کھانے کیلئے بنایا اُن کا تعمی یہی ہے اور ان میں سے کتنوں کو انسان کھاتے ہیں وہ کبھی انکار نہیں کرتے ہیں اللہ نے ایسی طاقت دی انسانوں کو کہ ان کو زبا کر سکیں ان کو کھا سکیں کوئی انکار نہیں کرتا اور ان جانوروں میں انسانوں کے لیے بہت فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں کچھ کھانے کے فائدے کچھ کی اون کا کپڑا بنتا ہے گرم کپڑے بنتے ہیں ان کی کھانو سے موزے بند کر ہیں جوتے بنتے ہیں اور آپ تو چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دیں انہوں نے تو گوبر بھی خریدنا شروع کر دیا کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی ہر چیز کو وہ کام میں لگاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَا فِيهُمْ اور تمہارے لئے انسانوں کے لئے ان جانوروں میں منافیوں بہت سارے نفع ہیں وَمَشَارِبُمْ اور تینے کی چیزیں ہیں یہ نکاح خالی دود کیونکہ لکسی بھی ارسی کی بنے گی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا بنے گا وہ سب کا سب ان کے دودھ سے اور دودھ کہاں سے آتا ہے وہ دوسری جگہ دو مقام پر بیان کیا سورہ مومن مومنوں میں اور پھر اس کے پہلے ایک مقام پر سورہ نقل میں بیان کیا رہا ہے کہ جانور کے تیٹ کے اندر گوبر بھی ہوتا ہے اور پشاپ بھی ہوتا ہے اور گند ہوتا ہے پتہ اور پتہ نہیں کیا کیا اور خون بھی ہوتا ہے لیکن مستیقوں ہم ان کے بیچ میں سے تم کو پلاتے ہیں خالص طور پلاتے ہیں پشاپ کی ملاوٹ نہیں گوبر کی اس میں ملاوٹ نہیں گوبر کی بدبو نہیں پتہ کی اس میں بدبو نہیں سب چیزوں سے بالکل پاک پینے والوں کو گھٹ گھٹ اترتا چلا جاتا ہے یہ کس نے عطا فرمایا اور پینے کی چیزیں ہیں اے نافرمان انسانوں کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں اتنا کچھ ہمارا کھاتے ہیں گائے کا شکر ادا کر بھائی گائے کا شکر ادا کریں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو جس نے گائے ادا فرمائی اللہ کا شکر ادا کرو جس نے سب نیامتیں ادا فرمائی افلایا اشکرون تو کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور اللہ کا سب سے بڑا شکر پہلا کیا ہے مانے کہ اللہ ہے پھر اس کو مانے کہ وہ تنہا ہے پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ اس کی فرما برداری کرنا ہم پر ضروری ہے اور اس کو تسلیم کریں کہ جس طرح یہ زندگی ہے اس طرح مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور زندگی کا حساب دینا پڑے گا یہ ساری اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں مگر اس کے مقابلے میں انسان کا کم وَاتَّخَذُوا مِنْدُونِ اللَّهِ آلِحَا وَاتَّخَذُوا اور بنائے انسانوں نے مِنْدُونِ اللَّهِ 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 کو چھوڑ کر آلیہتا ایسے خدا لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ شاید کہ ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی اتنا بڑا اللہ قادرِ مطلق اللہ اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ وہ انسانوں کی مدد کے لئے کافی نہیں ہوا تو انسان نے پھر کیا کام کیا خود کچھ دوسرے خدا بنائے کہ یہ میری مدد کریں بیچے گزر چکا انکبوت کا مکری کا ایک تذکرہ کہ مکری کیا کرتی ہے گھروں کے اندر نیچے جالا لگاتی ہے اور اتنے بڑے لینٹر کو وہ کمزور سمجھتی ہے اپنا جالا بناتی ہے کہ کہیں اوپر سے بجلی نہ گر جائے اس کی حفاظت کے لئے جارا حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اتنا بڑا لینٹر موجود ہیں جو اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جھکتے تھے شرک کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو مثال دیئے اسی طرح ہے جس طرح جو مکری کا جالا ہے کہ مکری اتنے بڑے طاقت والے لینٹر پر بہوسہ نہیں کرتی ہے اپنے جالے پر بہوسہ کرتی ہے مشرق بھی اللہ پر بہوسہ نہیں کرتا ہے اپنے جیسے محتاج اور بے بس قسم کے پتھروں پر بہوسہ کرتا ہے بلکہ پتھر تو انسان سے زیادہ بے بس ان پر بھروسہ کر لیتا ہے انسان پر بھروسہ کر لیتا ہے مگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے وَاتَّخَذُونِ وَجُونِ اللَّهِ اور بنائے انہوں نے اللہ کے سوا عالی حتم ایسے معبود لعلہم اے معبود بنائے لعلہم یوں سرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی یا یہ بھی تجمہ کر سکتے ہیں کہاں کہ ان کی مدد کی جائے اپنی مدد کیلئے بنائے کیا یہ کر سکتے ہیں ان کی مدد لَاِسْتَطِعُونَ نَسْرَهُمْ ہرگز وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں نَسْرَهُمْ ان کی مدد کرنے کی آج تک نہ کسی نے کی نہ قیامت تک کوئی کسی کی مدد کرے گا سورہ احطاق میں ہے مختلف قوموں کا تذکرہ ہوا قوم عاد کا قوم سمود کا اور دوسری قوموں کا تذکرہ ہوا جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اللہ نے فرمایا کہ ہر دور کے ان نافرمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ غیر اللہ مانے ہوئے تھے کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے ہماری مدد کریں گے پھر جب اللہ کا عذاب آیا فیرون پر آیا قومیات پر آیا سمود پر آیا فَلَوْلَا نَسْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُونَ دُونِ اللَّهِ فَرْبَانٌ عَالِحَا کیوں نہیں مدد کی پھر ان خداوں نے جن کو انہوں نے رکھا تھا کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے نہ آج تک کسی نے مدد کی نہ قیامت تک کوئی مدد کر سکتا ہے اور اس کا اس ترجمہ اور بھی وہ کیا لَاِيَسْتَتِّحُونَ نَسْرَهُمُ وہ خود اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور اس کے لئے سپنے پارے کے آخر میں تفصیل سے آیا فرما ان کے آگے حلوہ رکھا جاتا ہے اور پھر مکھی لے کر کے بھاگ جاتی ہے تو وہ کبھی مکھی کو بھی حلوے سے بھگا نہیں سکتے ہیں جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے لَاِيَسْتَتِحُونَ نَسْرَهُمْ نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ اپنی بھی مدد کرنے کی دونوں میں نہ ہو سکتے ہیں نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میرے بدخانے میں گرے اور سب کو توڑا اور بڑے کو چھوڑا تو لوگ باپس آئے کہ انہوں نے کہا من فعلہ لِعَالِ حَقِنَةِ کس نے کیا ہمارے خداوں کے احساس یہ تو کوئی بڑا ہی ظالم ہے کہنے لگے ایک جوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے یقالو لہو ابراہیم ان کو ابراہیم علیہ السلام تا جاتا ہے ان سے پوچھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کبیروہ مہا عذا بھئی بڑا تو یہ موجود ہے نا یہ تو زندہ اس سے پوچھو نہ کیا ہوا ہے اور ان سے بھی پوچھو کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے انہوں نے کہا تجھے تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں کہا جو بولتے نہیں جو سنتے نہیں جو چلتے نہیں جو کھاتے نہیں جو پیتے نہیں وہ تم کو کیا دے سکیں گے لَاِيَسْتَتِيَهُنَا نَسْرَهُم نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے کی اور دوسرا تجمع نہیں طاقت رکھتے ہیں اپنی مدد کرنے کی وَهُمْ لَهُمْ جُمْدُمْ مُحْبَرُونَ بہا سبردست جملہ ہے یہ تمہاری مدد کریں گے یہ تمہارا دشمن لشکر بنیں گے یہ تمہارے مقابلے کی فوج بنیں گے اور تم کو اور سزا دلانے کا ذریعہ بنیں گے وہ کیسے سرمایہ قیامت کے دن یہ جائیں گے اور جن کی پوجہ کرتے تھے ان پتھروں کو اور دوسری چیزوں کو بھی لایا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا جن کی لوگ پوجہ کرتے تھے تو پھر وہ ان کی بدد کریں گے وہ اللہ سے کہیں گے اے پروردگار جب تک ہم ان کے بیچ میں تھے ہم تو صرف تیری توحید بھلاتے رہے فَلَمَّا تَوَفْتَيْتَنِ اِقُنْتَانْتَرْ رَقِیبَا جب تُو نے مجھ کو آسپان پر اٹھا لیا پھر تُو ہی جانتا ہے یہ کس کی پوجہ کرتے رہے میں نے تو کبھی آپ نے پوجہ کرنے کے لیے ان کو نہیں کہا ہے صرف فرطان کے دوسرے رکوں میں ہے پروردگار پھر ان سے کہے گا انہوں نے تو انکار کر دیا اب بتاؤ پھر جن پتھروں کو پوجھتے تھے ان کو تو ان کے ساتھ ڈالا جائے گا سزا دینے کے لیے نہیں اس لیے کہ پتھروں کا کوئی قصور نہیں تھا صرف ان کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے پھر ان پتھروں کو آج لگے گی جن سے اور زیادہ تیز آگ ہوگی اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمارے بات شرک کیا ہم نے کبھی ان کو شرک کرنے کے لیے نہیں کہا کسی کو قرآن نے کہا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْبَرُونَ اور گوتو لَهُمْ ان کے لیے جُنْدُمْ ایسا لشکر ہوں گے مُحْبَرُونَ جن کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور وہ ان کے خلاف جواہی دیں گے کل میں نے سورہ فاطر کے حوالے سے بتایا کہنا کیا کہیں گے بلکان و یعبدون الجن نہیں سورہ سبا میں بلکہ یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے شیطان کے پوجاری تھے ہم کو پورا ہماری پوجا نہیں کرتے تھے اللہ اکبر مضمون پورا ہوا آخر میں میرے اور آپ کے آق پا حضرت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کتنا کھول کر کے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایسا لگتا ہے پتھر بھی بھی ٹوٹ جائیں گے مگر یہ وہ جہل اور اتبا اور شہبہ اور ولید یہ مکہ کے بڑے بڑے کافر ان کے دل نہیں ٹوٹ رہے ہیں بلکہ ایسی جلی ہوئی اور سڑی ہوئی باتیں آپ کو کہتے ہیں جس سے آپ کا دل دکھتا ہے اور میں بے شک مجھے معلوم ہے ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے جا کہتے تھے قضابن یہ بڑا دھوٹا ہے ساحرن یہ جادوگر ہے مصحورن اس پر جادو کیا ہوا ہے ولہوا شاعر یہ شاعر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے نہیں ہے وہ کہتے تھے شاعر ہے یہ دیوانہ ہے اس نے قوم کے خلاف بغاوت کی ہے یہ سب باتیں کہتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر کے عملی طور پر اخدام کرتے تھے گھنگلا کر کے آپ کے سر مبارک کے اوپر ڈالتے تھے آپ کا دل ٹوٹا تھا اس پر قرآن آپ کو تسلی دیتا ہے فلا يحضہون قولوہم فلا يحضہون کا قولوہم فلا يحضہون تو چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے آپ کو قولوہم ان کی بات آپ ان کی بات کی وجہ سے غمگین نہ ہوں بڑی سڑی ہوئی باتیں بڑی گندی باتیں کہتے ہیں آپ کو اور قیامت تک آپ کے غلاموں کو بھی کہتے رہیں گے اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو وہ باتیں سنتے ہیں جو وہ کہتے ہیں میں تو وہ بھی چانتا ہوں جو ان کے دل کے اندر ہیں مگر اس کے باوگین میں ڈھل دے رہا ہوں آپ نے کل پڑھا سنا سورہ آل عمران میں قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاؤُ مِنْ نَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرِ کبھی کبھی تو ان کے موہ پر ان کی دشمنی آتی ہے نا کارٹون بناتے ہیں گالیاں دیتے ہیں پھر پسا چلتا ہے کہ اندر کیا ہے لگتا ہے گھتر کا موہ کھل گیا ہے وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرِ لیکن جو ان کے سینے اندر چھپا کر رکھتے ہیں وہ تو بہت بڑھا ہے وہ تو نہیں جانتا ہوں اسے کو یہاں فرمایا فَلَا يَحْزُمْ کا چاہیے کہ غم نہ دالے آپ کو قَوْلُهُمْ ان کی بات کیوں بے شک ہم جانتے ہیں مَا يُسِرُونَ جو وہ چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ جو وہ ظاہر کرتے ہیں جب ہم جانتے ہیں اور ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ہماری حکمت یہی ہے ان کو اور ڈھیل دی جائے اور ڈھیل دی جائے اور ڈھیل دی جائے آپ بھی ان کی باتوں کے اوپر غمگین نہ ہو اور حد کیا ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ لُطُفَا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ کیا نہیں غور کیا انسان نے کیا نہیں دیکھا انسان نے یہ انسان یہ غافل انسان یہ دشمن انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گانیاں دیتے ہیں کبھی اس کو سوچتے کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے ایک قطرہ ناپاق سے پیدا ہونے والا ایک مشتخاص مٹی کی ایک مٹھی انسان یہ مقابلہ کرتا ہے اللہ کا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ کیا نہیں غور کیا انسان نے کیا نہیں سوچا انسان نے اللہ خلق نہ ہو کہ ہم نے پیدا کیا اس کو مِنْ لُطُفَا ایک قطرہ ناپاق سے پیدا ہوا ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ اس کا نام لینے سے شرم آتی تھی ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا ہم نے ایک قطرہ ناپاق سے اس کو پیدا کیا فیضا ہوا خصیم مبین فیضا ہوا اچانک جب ہوش آئی سمجھ آئی عقل آئی بڑا ہوا کاموں سے چلنے لگا زبان سے بولنے لگا فیضا ہوا خصیم مبین تو اچانک وہ کلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے کیا جھگڑے کرتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا میں تو ایک ناپاق قطرہ کیسے پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ کے اندر کس نے انتظام کیا آنکھیں کس نے بنائیں یہ جسم کس نے بنایا اندر کا نظام کس نے بنایا اللہ ہوا وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے تمہاری ماں کے شکموں میں جیسے چاہتا ہے کہا فی ظلمات انسلات تین اندھیریوں کے اندر نظر بناتا ہے کس نے بناتا ہے مرابر بناتا ہے ناپ ناپکر بناتا ہے ٹھیک ٹھیک بناتا ہے اس اللہ کو بھول گیا جب بولنا آیا تو کہتا ہے کہاں ہے خدا کس نے دیکھا خدا کدھر نظر آیا خدا آج بہت سارے پاغل ہیں ایسے دنیا میں کہتے کہاں ہے خدا نظر تو نہیں آرہا ہے تو جو تجھے نظر نہ آئے تو کیا اس کو تُو نہیں مانے گا کتنی چیزیں ہیں کائنات میں یا وہ کھول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو نہیں نظر آتی ہیں مگر ان کو مانتا ہے اگر نہیں مانتا تو کس کو نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا کہتے جب تک میرے دماغ میں نہ آئے جب تک میں نہیں مانوں گا اے تیری اتنی سی کھوپڑی اس میں خدا کی خدائی آ جائے گی کیا نہیں آسکتی ہے اکبر جیسے ہی انسان نے تجھ سے زیادہ پڑا لکھا اس نے کہا تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے اللہ انسان کی اتنی سی کھوپڑی میں آ جائے وہ اللہ ہی کیا ہے فائضہ ہوا خصیم مبین تو اچانک ہو جاتا ہے وہ خصیم جگرنے والا مبین کلم کلا